تاریخ بن زیاد کو تلویرہ میں موسیٰ بن نصیر کا پیغام اللہ کہ تلیتیا پہنچو تاریخ تو جیسے اس حکم کا منتظر تھا اس نے اسی وقت اپنے محافظ دستے کے چند سواروں کو ساتھ دیا تو تلیتیا کو روانہ ہو گیا اس نے مال غنیمت کی جو قیمتی اشیاء موسیٰ اور خلیفہ کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے پنے پاس رکھی ہوئی تھی اس نے بہت کم پڑاؤ کیے اور کچھ دنوں بعد تلیتیا پہنچ گیا تاریخوں میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ تاریخ شہر کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا تو موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دی گئی کہ تاریخ آ رہا ہے موسیٰ فوراں کھڑا ہوا اور کوڑا ہاتھ میں لے کر بہاں نکڑایا تاریخ نے موسیٰ کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر موسیٰ کے درم دور پڑا اس نے اس توقع پر بازو بھیلائے ہوئے تھے کہ موسیٰ اس کی فتوحات کی تعریف کرے گا اور موسیٰ اس کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے اسے گلے لگا لے گا اور اس کا مو چون کر اسے خراجی تحسین پیش کرے گا دیکھیں دیکھنے والے نے عجیب منظر دیکھا موسیٰ بن نصیر نے چمڑے کا کوڑا سیدھا کیا اور گھمائیا جو ہی تاریخ قریب آیا موسیٰ نے پوری طاقے سے کوڑا تاریخ کمارا تاریخ جیسے بے جانبت بن گیا ہو جیسے وقت ایک مقام پر رک گیا ہو اردگید بہت سے لوگ تھے جن کا شور سنائے دے رہا تھا وہ چپ ہو گئے اور ایسی خموشی تاریخ ہوگی جیسے ترختوں پر چہ چاہتے پرندے بھی چپ ہو گئے ہوں نافرمان موسیٰ بن نصیر کی کرشتر آواز نے سکوت تاریخ کو ایک اور گھوڑا مار کر حکم دیا کہ جہاں ہوں وہیں رک جاؤ آگے نہ بڑھنا موسیٰ نے ایک اور گھوڑا مار کر کہا تم سارے ملک کو فتح کرنے چل پڑے میرے حکم کی برواہ نہیں کی تاریخ بن زیاد خموشی سے کھڑا کوڑے کھاتا رہا موسیٰ بن نصیر اسے کوڑے مارے جا رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے موسیٰ ترخت کے تنے کو کوڑے مارا رہا ہو میں تمہیں سپہ سلاری سے معذول کرتا ہوں موسیٰ بن نصیر نے فیصلہ سنایا اور اپنے ساتھ کھڑے سلاروں کو حکم دیا اسے قید خانے میں چھوڑا ہو میں اسے ازاد دیکھنا نہیں چاہتا دو سلار آکے بڑھے ایک اس کے دائیں اور دوسرا پائیں طرف ہو گیا دونوں اس کے بازو پکڑے وہاں سے لے گئے ہمیں ماف کرتے ہیں نائمین سیاد راستے میں ایک سلار نے تاریخ سے کہا ہم حکم کے پبند ہیں امیر موسیٰ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا دوسرے سلار نے کہا میں اللہ کے حکم کا پبند ہوں رفیقوں تاریخ میں زیان نے سپرے تپنوں سے کہا اللہ کا حکم ہے کہ اپنی امیر کی اطاعت کرو ورنہ میں بربروں کو اشارہ کر دوں تو عربوں کا کہیں نمہ نشان نہیں ملے گا مجھے خشہ نحسوس ہو رہا ہے کہ بربر میری اتنی زیادتوں کی امبرداشت نہیں کریں گے میں اگر کیا کھانے میں پند رہا تو بربروں پر امیر موسیٰ اور کمی سے کوئی قبر نہیں پا سکے گا تاریخ میں زیان نے تو خشہ کا صرف اظہار کیا لیکن یہ خشہ عملن سا رکھا رہا تھا یہ خبر تلیتہ میں مکہوں تمام مشکل میں پھیل گئی تھی کہ امیر مصر اور افریقہ کے عادے سے زیادہ اندرس فتح کرنے والے سپا سلال تاریخ میں زیاد کو باہرمدان میں لوگوں کا سامنے کوڑے مارے گئے ہیں کیوں؟ سپا سلال کا جن کیا تھا اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا کچھ افوائیں تھیں جو لشکر میں کھونتی پھٹتیں اور ایک گزرے کی تردید کرتی رہی تلیتیا کے لشکر میں تقریبا نفی فیصد بر پڑھتے وہ مشتعل ہوتے جا رہے تھے فوج کا اہتدار طبقہ تو زیادہ غصے میں ہی تھا تالک تلویرہ میں جو لشکر چھوڑا ہے تھا تقریبا سب بر پڑھتے تلیتا کے لشکر میں یہ آوازیں سنائیں دینے لگیں کہ جو بر پڑھ آگے چلے گئے ہیں ان تک یہ خبر پوچھا دو بغاوت کا سب سے زیادہ خطرہ تو تاریخ بھی زیاد کی طرف سے تھا جیسے اسے قیادم خانے میں ڈال دیا گیا تھا موسیب بن نسیر نے خلیفہ خالد بن ولید عبد المالک کو اطلاع دینے کے لیے ایک قاسد کو تمشک بھیجا خلیفہ نے حکم بھیجا کہ تاریخ کو سپاہ سلاری پر بحال کر دیا جائے تین مورخوں نے لکھا ہے کہ تاریخ نے قیادم خانے کے اندر سے ہی ایسا خفی انتظام کیا تھا کہ ایک آدمی کو خلیفہ سے ملنے کے لیے بھیجا اور اسے کہا کہ اسے تاریخ بن زیاد کی فتوحات کی تفصیل سنائے پھر اسے بتائے کہ موسیب بن نسیر نے تاریخ کو سریعام کوڑے مار کر نہ صرف مصول کیا ہے بلکہ اسے قیاد خانے میں پھینک دیا ہے اس آدمی خلیفہ سے یہ بھی کہنا تھا کہ تاریخ کے سا یہ سلوک اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ پرپر ہے اور موسیب چاہتا ہے کہ اندلس میں بردری عربوں کو حاصل ہو اور اندلس کی فتح کا سیرہ موسیب اپنے سر بھانا چاہتا ہے یہ دونوں باتیں غلط معلوم ہوتی ہیں دوسرے مرخوں نے بھی لکھا ہے کہ نہ موسیب نے کوئی قاسد خلیفہ کو اطلاع دینے کے لیے بھیجا اور نہ تاریخ نے کسی کو رشوت دی اور نہ ہی اپنی رہائی کا خفیہ انتظام کیا جولیہ نے موسیب بن نسیر سے کہا کہ آپ کے معاملات میں اور فیصلوں میں ہم دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے لیکن میں نے اور اپاس نے جس طرح آپ کی فوج کی رینمائی کی ہے اور جس طرح اپاس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر گوتھوں اور یہودیوں کو راٹرک کی فوج سے نہ صرف الگ کیا بلکہ راٹرک کی فوج کے خلاف لڑا دیا تھا اس کے سلے میں ہمیں حق ملنا چاہیے کہ ہم آپ کے فیصلے کے خلاف اپنی رائے دے سکیں قابل اطرام امیر اپاس نے کہا اگر این میدان جنگ میں ہزاراں گوت ادھر سے ادھر تاریخ کے پاس نہ آ جاتے تو جنگ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا فتح بارحال تاریخ کی اکرو دانش اور جرت کا نتیجہ ہے تاریخ کی جگہ کوئی کمزور جنرل ہوتا تو اسے دبنے گوتھ بھی مل جاتے تو راٹرک کا شکست نہ دے سکتا اور راٹرک جیسے تجربہ کا اور جنرل کو تاریخ بھی زیاد ہی شکست دے سکتا تھا آپ ایسے قیمتی آدمی کو زیانہ کریں جورین نے کہا امیر موترم سلار مگیس رومی بولا اثر خطرہ تو یہ بربروں کی طرف سے ہے آپ کو اطلاع مل چکے لیکن یہ اطلاع نامکمل ہے بربر سی باتیں نہیں کر رہے یہ لوگ عملن بھی کچھ کر گزریں گے آپ ان کی فطر سے واقف ہیں میں نے ان کی قیادت کی ہے میں جانتا ہوں کہ میتانے چنمی نے قابو میں رکھنا کتنا دشوار ہوتا ہے یہ لوگ بھاگتے نہیں بسوائی کی وجہیں موت قبول کر لیتے ہیں دشمن کو سامنے دیکھ کر باپے ہو جاتے ہیں دشمن کو چیر پھاڑے بغیرین کا دسکین نہیں ہوتی میں کہنا کی چاہتا ہوں کہ یہ بناوت پر اتر آئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اندلس کی فوج ان کے ساتھ مل جائے گی اور پھر ہوگا یہ کہ نہ ہم رہیں گے نہ بربر رہیں گے اور ہاتھ آیا اندلس ہم سے چھن جائے گا میں نے راتوں کو چھوک کر ان کی باتیں سنی ہیں میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ تاریخ بھوڑ رہا اور بہان نار کیا گیا تو بربر عملی اقتدام پر اتر آئیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عرب بہت داروں مجاہدین کی تاریخ کی مزولی پر ہوش نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ نے آپ کو کا حکم کیوں نہیں مانا تھا یہ میں تمہاری زبان سے نہیں تاریخ کی زبان سے سنوں گا موسیٰ بن نسیل نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان خطروں کو نہیں جانتا جو تم مجھے بتا رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام امیر کی حکم دولی کو معاف نہیں کرتا کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو کہ میں تاریخ کی فتوخات پر مٹی ڈال دوں گا اور اس کے کارنا میں اپنے نام لکھوں گا اللہ بہتر جانتا ہے کس نے کیا کیا ہے میں نے آج کے لوگوں کو کل کے لوگوں کو ان کے پاس بیدا ہونے والے لوگوں کو اپنے عمال نہیں دکھانے میں نے اللہ کے حضور اپنا عمال نمہ پیش کرنا ہے تاریخ کو آج کا دن اور آج کی رات قیاد خانے میں پڑھا رہنے دو کل صبح اسے میرے پاس لے آنا ہم نے آگے جانا ہے آگے فرانس ہے میں معلوم کر چکا ہوں فرانس کی فوج اندلس کی فوج سے بہت زیادہ پیتر اور پیجگری سے لڑنے والی فوج ہے موطرم امیر موگیس رومی نے پوچھا بربروں کو یہ دن اور یہ رات کیسے ڈھنڈا رکھا جائے انہیں بتا دو موسیٰ نے کہا کہ بقاعدہ اعلان کر دو کہ تاریخ کی سزایا رہائی کا فیصلہ کل ہوگا مورخوں نے لکھا ہے کہ لیشکر میں جب یہ اعلان ہوا تو بربروں نے نعرے لگانے شروع کر دیئے جو دراصل نعرے نہیں بلکہ الٹی میٹن تھا کہ ہم تاریخ کی رہائی جاتے ہیں ہم تاریخ کے ساتھ آئے تھے تاریخ کے ساتھ ہی جائیں گے ہم وہیں جائیں گے جہاں تاریخ ہوگا ہم کشتیاں جلا آئے تھے اندلس کا سب کچھ جلا کر جائیں گے تاریخ نہیں تو ہم بھی نہیں موسیٰ بن نصیر کو بربروں کے اس رد عمل سے آگاہ کر دیا گیا اگلی صبح تاریخ کو اس حالت میں موسیٰ بن نصیر کے سامنے لیا گیا کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ زنجیروں سے بندے ہوئے تھے اسے قید خانے سے گھوڑا گاڑی پر لیا گیا تاکہ اسے اس حالت میں کوئی دیکھ نہ سکے موسیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ اس کی بیڑیاں زنجیریں کھول دی جائیں تم نے میرے اس حکم کے خلاف رسی کیوں کی تھی کہ مجھے مزید پیش قدمی نہ کرنا بیڑیاں اور زنجیریں کھولنے کے بعد موسیٰ نے تاریخ سے پوچھا وہاں تاریخ کے اور موسیٰ کے چار سلار جولین اور اپاس بھی موجود تھے میرے ساتھی یہاں موجود ہیں اس لئے مجھے کسی قواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی تاریخ بن سیاد نے کہا جس وقت آپ کا حکم میرے پاس پہنچا اس وقت اندلس کی فوج میرے لشکر کے ہاتھوں بہت بری شکست کھا کر بھاگ رہی تھی آدھی کے قریب اندلسی فوج مدان جنگ میں کٹی پڑی تھی یہاں کا باشار آٹرک مارا جا چکا تھا بچوں ہی فوج قریبی قسموں میں پناہ لے رہی تھی میں نے اپنے سلاروں سے پوچھا کہ صورتحال میں ہمیں اپنے امیر کا حکم مانا چاہیے یا نہیں ان سب نے یہی ایک رائے دی کہ ہم نے دشمن کا تاکم نہ کیا تو وہ مختلی کلو میں جا کر تازہ دم ہو جائے گا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ باقی ہوئی فوج کسی ایک جگہ کٹی ہو جاتی اور اسے ملک کے مختلف اشاروں سے کمک مل جاتی میرے اپنے لشکر کا بھی جانے نقصان ہو چکا تھا آپ نے مجھے بہت تھوڑی کمک دی تھی میں دشمن کو سستانے کا اور اسے کمک ملنے کا موقع نہیں دینا جاتا تھا میرے ان سب ساتھیوں نے یہی مشورہ دیا جولین نے اسی بات پر سوئی دیا کہ رکنا ٹھیک نہیں بلکہ رکنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے میں نے خود بھی پیش کرنے بہتر سمجھی اور اس سے میں نے جو فائدہ حاصل کیا میں آپ کے حضور اندلس کا در حکومت پیش کرتا ہوں اگر آپ مجھے موقع دیتے تو میں یہ صورتحال پہلے ہی بتا دیتا لیکن آپ نے مجھے کوڑے مانا زیادہ ضروری سمجھے تم نے جو فائدہ حاصل کیا ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے موسا نے کہا اور میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے مجھے اطلاع نہیں دی تھی اگر اطلاع دیتے تو میں تمہیں ایک امک بیش دیتا لیکن مجھے خود آنا پڑا مجھے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ تم جوش میں آ کر تم کہیں ایسی جگہ نہ پھاجاؤ کہ نکل ہی نہ سکو جولین نے موسا سے کہا ابن زیان نے جو بیان دیا ہے یہ صداقت پر مطلی ہے میں نے اسے کہا تک کہ امیر افریقہ نراز ہوئے تو میں انہیں منا لوں گا صورتحال ایسی بیدا ہو گئی تھی کہ آپ کو اطلاع دینے کا ہمیں سے کسی کو بھی خیال نہیں آیا ہم سب آپ سے معافی مانگتے ہیں معاف کرنے والا اللہ ہے موسا نے کہا میں نے اسے جو گوڑے مارے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے تم نہیں جانتے جولین اسلام کے احکام بہت سخت ہیں تم نے سنا ہوگا خالد بن ولید نے دنیا کی سب سے بڑی اور خوف نک جنگی تاکتوں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا تھا اسلامی سلطنت کو جو وسط اس نے دی ہے وہ کوئی اور نہیں دیزہ کا لیکن معمولی سی بات پر امیر المومنیت حضرت عمر رضی اللہ رہو نے اسے مسجد میں بٹھا کے برا بلا کہا دوسری بار اسے معصول کر دیا تھا لیکن اسلام میں معاملات کچھ اور ہیں جولین تم یہ بات نہیں سمجھو گے تارک بیر زیادہ اپنی وقالت میں کچھ اور نہ کہا اس نے کچھ کہا بھی تو یہی تاثر دیا کہ وہ موسیٰ بن نصیر کو اپنے امیر ہی نہیں بلکہ اپنے باپ بھی سمجھتا تھا موسیٰ نے تارک کو ذرا اور ڈانٹ اپڑھ کر ماف کر دیا تارک آگے بڑھا موسیٰ کا دائیں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر جمعہ اور آنکھوں سے لگا لیا موسیٰ بن نصیر نے تارک بن زیاد سے کہا ایک دن آئے گا تیری ہڈیاں قبر میں خاک ہو جائیں گی شاید تیری قبر کا نام نشان بھی مٹ جائے گا لیکن جب تک اندلس اس زمین پر مجود رہے گا تیرا نام زندہ رہے گا موسیٰ بن نصیر کے رویے میں ایسی تبدیلی ہے جیسے تارک بن زیاد اس کا سگا بیٹا ہو موسیٰ کسی بھی نیے سے اندلس میں آیا تھا اب اس نے کچھ اوری رویہ اختیار کر لیا تھا وہ شاید اپنی ذات میں دو حصوں میں بٹ گیا تھا اس نے محسوس کر لیا تھا کہ تارک بن زیاد کے بغیر وہ مزید فتوحات حاصل نہیں کر سکتا موسیٰ نے تارک کو معافی دینے کے ساتھ اندلس کے غیر مفتوئے علاقوں کے طرف پیش قدمی کا پلان بنانا شروع کر دیا تارک بن زیاد نے موسیٰ سے کہا مجھے موقع دیں کہ میں آپ کی خیدوں نے یہاں کے توفے پیش کر سکوں موسیٰ کی اجازت سے تارک نے توفے میں ہوا ہے ان میں پیشتر اشیاء سونے کی بنی ہوئی تھی اور میں بڑے ہی قیمتی چمرتے ہوئے رنگہ رنگ پتھر اور ہیرے جڑے ہوئے تھے ایسی ندار اور نیاب اشیاء کسی شہنشاہ کے محل میں ہی ہو سکتی تھی تارک توفے دکھاتے ہوئے کہتا جا رہا تھا یہ آپ کے لئے ہیں آخر میں تارک نے وہ میز موسیٰ کے آگے رکھی جو تلیتیا سے باگتے ہو رہبوں سے ملی تھی یہ سونے کی بنی ہوئی تھی اس کے ایردگی دوپائیوں میں اوپر سے نیچے تک ہیرے نیاب موتی نیلم جڑے ہوئے تھے اس میز کے مطالق مجھے عجیب باتیں بتائی گئی تھی تارک نے کہا تارک نے کہا ایک یہ کہ کسی زمانے میں ایک باشا نے یارش شلم پہ حملہ کیا تھا اور یہ میز وہاں کی سب سے بڑی عبادت گاہ سے ملی تھی دوسری عجیب بات یہ ہے کہ یہ میز حضرت سلیمان کی ملکت ہے اور تیسری عجیب بات رہبوں نے یہ بتائی کہ جو باشا اس میز کی ملکت کا تعویٰ کرے گا اس کا زوال بھیانک ہوگا اور وہ زلط اور رسوائے میں بے بسی اور مجموری کی موت مرے گا میں اس میز میں ایک اور عجیب بات دیکھ رہا ہوں موسیٰ بن نصیر نے میز کے چاروں طرف دیکھا اور کہا اس کے تین پائے ہیں چوتھا پائے قائب ہے اس کے پائے اتارے اور چڑھائے جا سکتے ہیں امیری مہترم تارک نے کہا اتنی قدیم میز نہ جانے کتنے باشوں کے پاس اور کتنے ملکوں میں رہی ہے کسی نے ایک پائے اتار لیا ہوگا یا کہیں زائیں ہو گیا ہوگا کچھ ہی دنوں بار مجاہدین کا لشکر رہون کی طرف کوچ کر رہا تھا اس لشکر کے دو قائد تھے موسیٰ بن نصیر اور تارک بن زیاد موسیٰ عمر کے آخری حصے میں اور تارک جوانی کے آخری حصے میں تھا لیکن جذبے ولولے اور عظم کی دیوانگی کے لحاظ سے دونوں جوان لگتے تھے وہ لشکر کے ساتھ جس رستے پہ چلے جا رہے تھے وہ کوئی سہل رستہ نہیں تھا بلکہ وہ راستہ بڑا ہی دشوار تھا